بیتے دن سنما گروہ میں ویورس نے صرف 99 روپے میں خوب فلمیں انجوائے کی نیشنل سنما ڈے کے خاص موقع پر بیتے سال کی طرح سال بھی ویورس نے سستے ٹکٹ کا لطف اٹھایا اور فلمیں دیکھے 99 روپے کی ٹکٹ کا فائدہ باکس آفیس پر دیکھنے کو ملاو جو فلمیں ایک کروڑ بھی نہیں کاما پا رہی تھی ان کی کمائی سیدھے سیدھے پانچ گناہ بڑھ گئی اس ریپورٹ میں آپ کو فکریتری اکشکمار کی مشنورانی گنج شاروک خان کی جوان کی ارلی میڈیا باکس آفیس ریپورٹ ہم بتاتے ہیں شاروک خان کی فلم کو ریلیز ہوئے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود فلم کو لے کا ویورس کا کریس کم نہیں ہے جوان کے لیے چھٹواش کروار نیشنل سنما ڈے کا خاص دن ثابت ہوا سیکھ نیل کی ریپورٹ کے مطابق فلم نے بیتے دن پانچ کروڑ کا کلیکشن کیا جو کی تگڑا اچھال ہے کیونکہ اس سے پہلے فلم نے گروہار کو صرف ستتن لاکھ کی کمائی کی فلم کا کل کلیکشن کری چھہ سو بتیس کروڑ چوبیس لاکھ تک ہو گیا ہے اکشی کمار کی فلم مشنورانی گنج کا بھی جلوہ دیکھنے کو ملا فلم نے ورکس آفیس و ابیتے دن کمائی کے معامل میں جوان کو ٹکر تھی سیکھ نیل کی ریپورٹ کے مطابق صرف جوان ہی نہیں بلکہ مشنورانی گنج کا کلیکشن بھی پانچ کروڑ روپے رہا اس کے پہلے گروہار کو فلم کی کمائی صرف ایک کروڑ تین لاکھ روپے تھی مشنورانی گنج کی کل کمائی اب تیس کروڑ پچیس لاکھ روپے ہو گئی ہے ایک اور جہاں جوانوں مشنورانی گنج نے پانچ مارچ کروڑ کی کمائی کی ہے سیکھ نیل کی اعلی میڈیا ریپورٹ کے مطابق فلم نے نیشنورانی گنج کی خاص موقع پر پانچ کروڑ بچیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا ہے اس کے ساتھ ایک فلم کی کل کمائی اب چھاسی کروڑ چوان لاکھ روپے ہو گئی ہے بلیہ بات تو سافے کی نیشنورانی گنج کی خاص موقع پر فلموں کو تھوڑا بہت تنبو سٹ آف ملا ہے جو پکچرز بلکل بھی نہیں چل رہی تھی ان میں تھوڑا بہت اچھال آیا ہے لیکن تب ہی دیکھا جائے تو میشنورانی گنج اپنی پریڈکشن کاؤس نکالنے میں بہت برنی طریقے سے آسفل ثابت ہوئی ہے کچھ ہی دن ان کے تھیٹرز میں بچے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا میشنورانی گنج ان دنوں میں اپنا کلیکشن تھوڑا بہت بار کر پاتی ہے یا فر نہیں ٹریننگ بولیوڈ اپ ڈیٹ سے بنے رہنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں